اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز اور آئین این سیون میں آپ سبھی کھا خیر مدد میں ایک بار پھر بنے تیب اردوغان مسلم دنیا کے ہیرو ویسا تو ترکی مسلم دنیا میں سر پھیرست اپنا نام درج کروا رہا ہے جہاں آج دنیا کا سب سے مشہور ڈراما ارتوگرل غازی بنا ہوا ہے اور دنیا بر کے اسلام دشمن ہے کہہ رہے ہیں کہ ارتوگرل غازی کے ذریعہ ترکی کے ساتھ جناب تیب اردوغان مسلمانوں کے جذبات کو بڑھ کر رہے ہیں اب ایک اور اخدام کے بعد مسلم دنیا میں تیب اردوغان توجہ کا مرکز بنے ہوئے سوفیہ مجزد کو تقریباً نبی سال کے بعد پھر سے عبادت کے لئے خول دیا گیا ہے اور جب سے ہی سوفیہ مجزد کو مسلمانوں کے حوالے کیا ہے دنیا بھر کے عیسائی یہودی مخالفت پر آئے ترکی کے صدر ریچے تیب اردوغان نے اسٹمبول کے تاریخی حق گیا سوفیہ مجزئیم کو دوبارہ مجزئیم میں بدلنے کا حکم دے دیا اس سے پہلے جمعہ کو ہی ترکی کے عدالت نے سوفیہ مجزئیم کو مجزد میں بدلنے کا راستہ ساف کر دیا تھا کوٹ ٹیم نے فیچلے میں کہا کہ سوفیہ اب مجزئیم نہیں رہے گا اور 1934 کے کیبینٹ کے فیچلے کو رد کر دیا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ 1500 سال پرانی تاریخی عمارت ہے جو پہلے مجزئیم ہوا کرتی تھی اسے دنیا کے عظیم تاریخی مقامات میں شمار کیا جاتا انیس سو تیس میں اسے میوزئیم بنا گیا تھا اسلامی سوچ و فکر سے متاثر تہیو اردوغان نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ اس مسجد کو عوام کے لئے کھول دیا جائے گا اور اس میں خداوند تعالی کی عبادت ہوگی تاریخ کا پہلو یہاں بھی بتاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ رہائی سے چھٹی صدی میں بیزنٹائن حکومت کے سلطان جسٹینین کے حکم سے بنا گیا تھا اس عمارت کو خاص کریسائیوں نے دنیا کے عظیم عمارت کا مرتبہ آتا کیا تھا جب عثمانیہ سلطنت نے چودہ سے ترپن میں کسٹنطنیہ جسے بعد میں اسٹمبول کہا جاتا ہے اس پر قبضہ کیا تو چر سے مسجد بنا دیا گیا پہلی عالمی جنگ میں تورکی کی ہار ہوئی اور وہاں سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا مصطفیٰ کمال پاشا اقتدار پذیر ہوا اور اسی کے حکومت میں اسے یعنی 1934 میں صوفیہ مسجد کو میوزیم بنانے کا فیصلہ لیا ہے خلافت عثمانیہ کی آخری خلافت ختم ہوئی تو عوام میں بھی اسلامی بیزاری نے جگہ لیا اور یوروپ کا اثر زیادہ دکھنا لگا اسلامی حکومت کا مزاز ہی اصل میں ترکی کا تھا پر یوروپی تہذیب کے اثر سے اسلامی بنیاد پرستی کم ہونے لگی اب جب طیبہ اردوغان نے اسلامی دنیا میں بے باق قائد بن کر اُبھر رہے ہیں تو عیسائیوں میں اس کی مخالفت بھی دیکھی جاری ہے صوفیہ مسجد کو دوبارہ خوننا عوام کی بھی رائے تھی دنیا میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ملک کے طور پر ترکی کو دیکھا جا رہا ہے اور یہاں تک کہا جا رہے کہ خلافت ترکی سے ہی قائم ہوگی اسلام فوبیہ کو کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے اس کی بھی تربیت ترکی کی جانب سے لی جا رہی ہے اور مسلم ملکوں کو اپنی طرف مائل کر دنیا میں مسلمانوں کا دب دبا قائم کرنے کا خواب طیبہ اردوغان دیکھ رہے ہیں ایسا بھی الزام ان پر لگایا جا رہا ہے مسلمانوں پر دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے تو مسلم ملکوں کا آواز اٹھانی چاہیے ایسا طیبہ اردوغان کا کہنا ہے لہذا امریکہ کی پشت پنائی کرنے والے سعودی اور مصر کو یہاں ناغوار گزر رہا ہے گریس نے اس پیچلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیرچ آرثورکس حسائیت کو ماننے والے لاکھوں لاکھ لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے گریس کی تہذیبی معاملوں کی وزیر نے اسے مذہبی جذبات بھڑکا کر حکومت کرنا چاہتا ہے ترکی ایسا الزام لگایا گریخ خبر اور یونائٹڈ نیشنز نے خط کے ذریعہ تیب اردوغان سے رابطہ کرنے کوشش کی ترکی کے صدر نے اسے اندیکھا کہ امریکی وزیر مائک پومپیو نے کہا کہ یہاں بدلاؤ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اسلامی سوچ کو تھوپنا مناسب نہیں ہوگا مختصر تاریخ یہاں بتاتی ہے کہ گمبدو والی تاریخی عمارت استمبول میں باسپورس ندی کے مشکی کنارے پر ہے باسپورس وہ ندی ہے جو ایشیا اور یوروپ کی سرحدے تائے کرتی ہے اس ندی کے پورپ کی طرف ایشیا اور پچن کی طرف یوروپ ہے سلطان جیسٹینین نے سن 532 میں ایک چرچ کے تعمیر کا حکم دیا تھا ان دنوں استمبول کو کانسٹنٹینو پل یا کسٹنٹینیان کے نام سے جانا جاتا تھا یہ بیزنٹین حکومت کی راجدانی تھی جسے پورپ کا رومن حکومت بھی کہا جاتا تھا یہ عمارت پانچ سال میں بن کر 537 میں مکمل ہوئی یہ ارتوڈاکس حیثیت کو ماننے والوں کا مرکز کے طور پر بھی دیکھا جانے لگا بیزنٹین حکومت کی نشانی بھی بن گئی اسے 900 سال تک چرچے ہی بنا کر رکھا گیا تھا اس عمارت کے لئے صرف مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہی اختلافات نہیں تھے عیسائی بھی اپنے اختدار کے طور پر لڑتے تھے تیر بھی صدی میں عیسائیوں نے ہی اسے تباہ کر کیتھولک چرچ بنا دیا تھا چودہ سو تیرپن میں اسلام کو ماننے والے بہدر مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا اس کا نام بدل کر استمبول کر دیا اور اس طرح بیزنٹین حکومت کا خاتمہ ہمیشہ کیلئے ہو گیا سلطان محمود نے سلطان محمد نے حکم دیا کہ حقیہ سوفیہ کی مرمت کی جائے اور اسے ایک مجزد میں تبدیل کر دیا جائے اس سے پہلے جمعہ کے نماز میں سلطان خود شامل ہوئے اٹومن سامراج یعنی سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے ستریوے صدی میں بنی ترکی کے مشہور نیلی مجزد سہید دنیا کے کئی مشہور عمارتوں کے ڈیزائن کی ڈیزائن اسی سوفیہ مجزد سے لیا جاتا ہے ترکی میں بار بار مجزد کو کھولنے کو لے کر آتجاج ہوتے رہے آخر کار صدرت ترکی طیب اردوغان نے دنیا کی سب سے بڑی عمارت میں شامل سوفیہ مجزد کو کھول ہی دیا پوری دنیا کی مخالفت کی پروان نہ کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کی عظیم عمارت کو عوام کے لیے سومسلات کے لیے کھول دیا جس کے لیے طیب اردوغان واقعی مبارک بات کے قادل ہے اتحاد ندکنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی